بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ سب خریہ سے ہوں گے اللہ کا شکر ہے ہم بھی خریہ سے اللہ تعالیٰ رزق میں کھانوں میں اللہ تعالیٰ برکت دے اور سب کے ماں باپ کو اور بہن بھائیوں کو سلامت رکھے آمین تو شروع کرتے ہیں آج ہم بنائیں گے چکن کیوبز جو بزار سے لینے جائے تو اتنے مہنگا ملتا ہے اور گھر میں میں آسان طریقے سے اور بہت مزے کے بنانے کے بناؤں گی کعب جس مرضی چیز میں ڈال سکتے ہیں تو اس کے لئے مجھے چاہیے ایک میں نے چھوٹی سی لیا شمڑا مرچ دو عدد گاجریں اور تین عدد میں نے ہری مرچیں اس کو میں نے کٹ لیا ایک عدد ٹوماتر ہے چار بڑے چمچ جو ہے نا یہ ہرہ دھنیا ہے آدھا چائے کا چمچ نمک ہے آدھا چائے کا چمچ جو ہے وہ حلدی ہے ایک چھوٹا سا پیاز میں نے وہ چوب کر لیا اور آٹھ نو جو جو ہیں وہ ہیں لسن کے اور ایک انچ کا ٹکڑا لیا تھا آدھر کا وہ میں نے کٹ لیا ہے تو اس سب کو چیزیں میں میں نے آپ کو بتاتی ہوں یہ میں نے لیا ہے پریشر ککر آپ اس کو دیشگی میں بھی بنا سکتی ہیں میں نے پریشر میں بنانے لگی ہوں جلدی اس سے جلدی تیار ہو جائے گا تو اس میں ہم ڈالیں گے ایک لیٹر ایک لیٹر پانی بسم اللہ یہ ایک لیٹر پانی ڈال ہے ایک لیٹر میں نے پانی ڈال لیا ہے اب اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہم ڈالیں گے بسم اللہ رحمان الرحیم یہ ساری چیزیں اس کے اندر ڈالیں گے جتنی میں نے آپ کو بتائی ہے اور جو ایک میں نے چکن لیا ہے تقریباً یہ ڈیڑ پاؤ ہوگا یہ میں نے لیا ہے ہڈی والا تو آپ اس کو کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں اب اس کو ہم نے کیسے ڈالنا ہے ہم لیں گے ایک کپڑا یہ کپڑا لیا ہے اب اس کے اندر ہم اس کے پوٹلی ڈال کے پوٹلی ڈال بنا کے ڈالیں گے اگر آپ کے پاس ڈالچینی کا پوڈر ہے تو وہ ڈالیں گے تیز پات کا پتہ ہے تو پوڈر ہے تو وہ ڈالیں گے اگر نہیں ہیں تو میں نے یہ ایک پیس اس کا لیا ہے اور یہ دو ٹکرے جوڑا ہے وہ ڈالچینی کے لیے ہیں اب اس کے اندر ہم نے چکن کے اندر اس کو باندھ دینا ہے اور اس کو ہم نے ایسے اس کی پوٹلی باندھ کے اس کے اندر رکھنا ہے اس کی پوٹلی باندھنی ہے اچھی طرح باندھنی ہے جو یہ کھلنا جائے یہ پوٹلی باندھی ہے بلکل نیوں کپڑا ہے پرانہ نہیں ہے اور یہ اس کے اندر میں نے رکھ دینی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس کے اندر رکھ دینی ہے اور اس کو ہم نے پریشر لگا دینی ہے پندرہ منٹ پندرہ منٹ کے بعد دکھاتے ہیں پندرہ منٹ پکا لی ہے یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں جل گئی ہیں اب اس کو ہم بائن کا لیں گے کیونکہ اس کے اندر سے سارا اثر جو ہے نا وہ اس کے اندر پانی کے اندر چلا گیا ہے اب آپ چکن کو جیسے مرضی اس میں آپ کو کباب بنائیں یا کسی سالن میں ڈالنا چاہیں تو ڈال لیں تو لیکن یہ کہ اس کے اندر سے جو ہم نے لینا تھا نا اس کا اثر وہ نکل گیا ہے اس لئے میں نے کہا تھا ہڈی والا گوش لینا اب اس کو تھنڈا کریں گے اور پھر اس کو گرینڈ کرتے ہیں سارا ہو گیا ہے یہ اس کے دالچینی اور یہ جو تیز پاد ڈالا اس کو بھی نکال دیں اور یہ دیکھیں سارا گل گیا ہے یہ دیکھیں اس کا اثر سارا اس کے اندر چلا گیا ہے اب یہ نا یہ جیسے مرضی آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ سارا مسالہ میں نے گرینڈ کر لیا ہے اب میں نے یہ چار چمچ جو میں دیکھے لیا ہے یہ بھر کے چار چمچ اور یہ تین چمچ جو ہے نا بڑے والے یہی والے گیکی ہیں آپ آئل بھی لے سکتے ہیں اور یہاں پہ ایک چائے کا چمچ گرم مسالہ ہے ایک چائے کا چمچ گالی میرچو کا پاؤڈر ہے ایک چھٹکی حلدی ہے اور ایک چائے کا چمچ جو ہے نا وہ لال میرچو کا پاؤڈر ہے تو آپ بھی در ہمیں کڑائی رکھیں گے اس میں ہمانے راہیں اس میں ہم نے گی ڈالنے آپ اس میں آئل بھی ڈال سکتے ہیں گی بھی ڈال سکتے ہیں اس کو گرم کریں گے اس کے اندر ہم جو ہم نے سوری میدہ رکھا تھا اب اس کو توڑنیں گے اس کو ایک منٹ تک گونیں گے اچھی طرح اس کو فرائی کریں گے اس کا جو کچھا پان ہے وہ دور ہو جائے آپ نے ویڈیو کا آخر تک ضرور دیکھنا ہے اور یہ آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے یہ بہت اچھے ہے بنتے ہیں چکن کی بزار سے ملے تو بہت مہنگے مل لے کے آتے ہیں ایک ملے تو اتنا مہنگا لے کے ملتا ہے تو یہ اب گھر میں بنانا بلکل آسان ہے اور یہ میں بلکل آسان طریقے سے آپ کو بتا رہی ہوں اب اس کو بنیں گے زیادہ چولہ تیز نہیں کرنا ہلکی آنچ پہ ہم نے ایک منٹ تک اس کو فرائی کرنا ہے اور آپ نے میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ساتھ بیل کا بٹن بھی ضرور دبانا کہ جو آپ نے سبسکرائب کیا کریں یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے کیونکہ ہم اتنی مینے سے آپ کے لئے ویڈیو تیار کرتے ہیں تو آپ نے ضرور اس کو سبسکرائب کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے ایک منٹ کے لئے فرائی کرنا ہے اس کے اندر میں یہ مسالے ڈالیں گے ایک سیکنڈ کے لئے اس کو ہم ایسے فرائی کر لیں گے بہت آسان بنانا ہے اور بہت ایزی بنانا ہے آپ نے ضرور بنانا ہے اس کو ٹرائی کرنا ہے اور پرسن میں مجھے بتانا ہے کہ آپ کو یہ کس طرح کے لگے عام ہم گھر میں سالن وغیرہ بناتے ہیں جیسے دال بنا لی ہیں جا چاولوں میں کیوبز ڈالنے ہیں جا چائنیز چاول بنانے ہیں تو اس کے اندر ڈالنے ہیں تو اس کے لئے یہ بہت اچھا ہے اب بنا کے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ آپ کتنی دیر تک اس کو رکھ سکتے ہیں اور استعمال کر سکتے ہیں یہ ہو گیا اب ہم اس کے اندر وہ ڈالیں گے جو ہم نے گرینڈ کر کے رکھا ہے مسالہ بسم اللہ ہمارے رہے ہیں اب اس کو ہم نے پکانا ہے کب تک پکانا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے اس کو اچھی طرح اس کو ایسے کر لیں کہ اس کے اندر کوئی گھٹلی وغیرہ نہ ہو اچھی طرح پک جائے گا اور اگر میادے میں اگر کوئی بھی کچھا پن تھوڑا بہت ہوگا تو جب اس کو پکائیں گے تو وہ بھی اس کے ساتھ ختم ہو جائے گا اور اچھی طرح بھون ہو جائے گا ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ تیار ہو گیا ہے تقریبا میں نے اس کو بکایا ہے بیس پیجنٹ اور بیس منٹ کے اندر یہ دیکھیں یہ ایسا بن گیا ہے اب اس کو ٹھنڈا کر کے پھر آپ کو بتھاتے ہیں اس کا کیا کرنا ہے یہ آپ دیکھیں اس طرح کیا کرنا ہے یہ دیکھیں تقریبا میں نے بیس منٹ پکایا ہے اور یہ ماشاءاللہ تیار ہو گیا ہے یہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے ڈیچ لیا ہے اس کے اندر میں نے براؤن شیٹ لگائی ہے ہلکا سا آئی لگا کے تو اس کو میں نے سیٹ کر کے رکھ لیا ہے جب یہ تھنڈا ہو جائے گا اور چم جائے گا پھر اس کے ہم کے پڑیاں کر کے آپ کو دکھائیں گے اور بھی بتائیں گے آپ نے اس کو کتنی دیر استعمال کے لیے رکھ سکتے ہیں اور کیسے استعمال کس کس چیز میں استعمال کر سکتے ہیں تو ابھی میں نے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا ہے جب بلکل سیٹ ہو جائے گا تو پھر کٹیں گے اس کے یہ دیکھیں میں نے اسے ٹکڑیاں بنا دی ایسے ماشاءاللہ بلکل ایسے فریش ماشاءاللہ بنی ہیں یہ دیکھیں یہ ساری میں نے ٹکڑیاں کرتی ہیں تو آپ نے اس کو ایسے نکال کے یہ دیکھیں یہ بن گئے اب اس کو ہم نے ایسے دار دی آپ نے اس کو ضرور ضرور ٹرائے کرنا ہے اور آپ نے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے کیونکہ یہ بہت آسان بننے واری اور بہت مزے کی ہیں آپ اس میں چائنیز چاول بنائیں یا آپ جیسے چائنیز چاول بنالی ہیں یا دال بنائی ہیں تو اس کے اندر ایک آپ نے اسے ٹکڑی ڈال دی ہے تو یہ بہت مزے کی دال بنیں گی چائنیز چاول ساتھی بیل کا بٹن ضرور دبانا کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا سبسکرائب کرنا کیونکہ آپ کی طرف سے یہ ہی پیار ہے تو ہمارا حوصلہ فضائی ہوتی ہے جب آپ سبسکرائب کرتے ہیں اور لائک کرتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے کیونکہ آپ لوگوں کو اپنی فیملی سمجھ کے آپ لوگوں کے ساتھ ہر چیز ہر ڈش ہوتی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو اب ہم حاضر ہوتے سارے بنا کے پھر آپ دکھاتے ہیں یہ آپ نے ایک مہینہ آپ رکھ سکتے ہیں اس کو ایسا جار لیں جیسے یہ ڈبوی ہے تو اس کے اندر آپ ڈال کے اس کو فریز کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ نے ایسے کر کے رکھ اس کو فریز کر لیں اور پورا مہینہ چلائیں یہ خراب نہیں ہوگی جس میں آپ نے ڈالنے چاہے ڈال سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کرنا نہ بھولا ساتھ بیل کا بٹن ضرور کرنا آنے والی ہر ویڈیو آپ کو سانی سے مل سکے اس سکتے